سلام دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ لوگوں کے یوٹیوبرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے چینل ہیک ہو رہے ہیں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ہیکنگ کے حوالے سے ہے تو یہ بھی ہو سکتے کہ کل کو آپ کا کوئی چینل ہیک کر لے یا آپ کو ایسی دھمکی میرے آپ کو کوئی میسج آئے کہ آپ کا چینل ہیک ہو رہا ہے اصل میں یہ چکر کہاں سے شروع ہوا یہ ایسے شروع ہوا کہ ایک یوٹیوبر ہیں اسرار احمد صاحب یوٹیوب کا کام لوگوں کو سکھاتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو اس کے بارے میں بنائی ہیں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے بتایا ہے تو آج کیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے آپ کو جو پہلی ویڈیو میں جب اسرار احمد صاحب کیا چینل ہیک ہوا اور انہوں نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اب یہ سارے لوگ جو یوٹیوب کا کام لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ سارے آپ کو یہی چیز بتائیں گے کہ یہی ویڈیوز بنائیں گے کہ ہمیں بھی دھمکیاں محصول ہو رہی ہیں اور ہمارا چینل بھی ہیک ہو گیا ہے تو اب آپ لسٹ سن لیں جو لوگوں کے نام نکالے ہیں ان میں ہیں سب سے پہلے تو ہیں سہر ریند صاحب وہ بھی یوٹیوب کا کام سکھاتے ہیں اور ان کو بھی دھمکی مل گئی ہے وہ بڑے پریشان تھے انہوں نے ویڈیو بنائیے کہ مجھے دھمکی مل رہی ہے میرا چینل ہیک کر لیا جائے گا دوسرے جو صاحب ہیں وہ ہیں ویلہ مونڈا پجابی چینل ان کا وہ وی لوگ بناتے ہیں سہر ریند صاحب آپ کو یوٹیوب کی خاتے ہیں اور جو ہیں دوسرے صاحب ویلہ مونڈا ان کا چینل کا نام ہے وہ وی لوگ بناتے ہیں اور ان کے وی لوگ اچھے خاصے چل رہے ہیں اور ان کو بھی دھمکی محصول ہوئی تو انہوں نے دو تین ویڈیو بنا دی کہ آپ کا چینل ہیک کر لیا جائے گا اچھا جو تیسرے بندے ہیں وہ ہے کامیاب یوٹیوبر یہ بھی ایک لڑکا ہے جو کہ یوٹیوب سکھاتا ہے اور اس کے تو ابھی سبسکرائبر بھی تین اشارہ کچھ کے ہیں مطلب کہ بہت دھوڑے سبسکرائبر ہیں ان کو بھی دھمکی ملی ہے کہ یوٹیوب کا جو چینل سکھا رہے ہیں وہ آپ کا ہیک کر لیا جائے گا اور اس را رحمت کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میرے سامنے ان کی ویڈیوز گزری ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ یوٹیوبرز کو آج کل بڑا خطرہ ہے ہیکنگ کا تو آپ لوگ بچ کے رہنا ہے اس سے تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تو حضور بات پتا کیا ہے ان چاروں بندوں کے چینلز پر نا کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ ڈسٹرگ ہو اب ہیکنگ کرتا کون ہے آپ کو پتا ہے کہ اصل میں یہ ہیکنگ کا جو سسٹم تھا جو چکر تھا وہ تھا ریاض خان امران ریاض خان وہ ایک ٹی وی انکر ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی چھوٹی سی کہ میرا چینل ہیک ہو گیا تھا میں نے اس کو ریکور کر لیا اور میرا چینل بند کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے میلینز میں ویوز ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ وہ امران خان کے حکمے ویڈیوز بناتے ہیں تو مخالفین نے اس کا چینل ہیک کروانے کے لیے کوشش کی ہوگی کسی ہیکر کو ہائر کیا ہوگا ویسے ہیکر کو کیا ضرورت اس کے چینل کو ہیک کرنے کی ہیکنگ وہ چیز ہوتی ہے ہمیشہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو کہ اس میں لوگوں کو علم نہ ہو کہ یہ بڑی قابلے قدر معلومات ہیں یا بڑی سیکرٹ قسم کی کوئی ڈاکومنٹس ہیں اب یوٹیوب کے چینل پر تو ہر چیز ویڈیوز ہی ہوتی ہیں ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو عام ہیکر کو ضرورت نہیں ہے یوٹیوب کا چینل ہیک کرنے کی اور پھر یہ جو بھائی ہیں یوٹیوبرز ہیں اور ویلوگز والے ہیں اچھا یہ جو ویلہ مونڈے کا ایک چینل ہے نا جو کہتا ہے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اس کی تین چار ویڈیوز ہیں اس کو میں بتا دوں شاہد انہوں نے نا ڈنکی بھائی کا چینل نہیں دیکھا اس کی ایک ایک ویڈیو پہ نا ملینز ہیں جو ویڈیو وہ اپلوڈ کرتا ہے نا چوبیس گھنٹوں میں ایک یا دو کرتا ہے وہ تو اس کی ہر ویڈیو پہ آپ چیک کر لیں ڈنکی بھائی کا چینل اس کے ملینز میں ویوز ہیں تو یار اس کا چینل نہیں کسی نے آج تک ہے کیا تو آپ کے تو ابھی کے میں ویوز ہیں تو آپ کا کس نے ہے کرنا ہے اور جو دوسرے بھائی ہیں کامیاب یوٹیوبر صاحب ان کی تو ویڈیوز ایک سوٹھتیس ویڈیو ہیں ان کے چینل پہ اور تین شرعہ پانچ کے ان کے سبسکرائبر ہیں تو بھائی آپ کا چینل ہے کر کے کسی نے کیا لینا ہے آپ سے کیا لے لے گا آپ سے پیسے کو ڈیمانڈ کرتے ہیں یا آپ کا چینل کوئی اس طرح کا میٹیریل ہے کہ ان لوگوں کے پاس رہیں گے ہیک کر کے وہ خود اس میں سے کچھ نکال کے لوگوں کو بتا دیں گے تو آنے والے دنوں میں اور لوگ بھی لوگوں کے بھی چینل ہیک ہونے والے ہیں وہ پروف کے طور پر ایک میسج دکھاتے ہیں آپ کو وہ میسج کمنٹس میں بھی ہوتا ہے وہ میسج موبیل پہ بھی ہوتا ہے وہ میسج ای میل پہ بھی ہوتا ہے ان نون ایک نام ہوتا ہے ای میل پہ ان نون ای میل سے آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں بندہ خود کر سکتا ہے یہ تھوڑی سی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کو یا تو سستی شہرت کہہ سکتے ہیں اس کو یا ہم دردی جھوٹی ہم دردیوں کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا کوئی خاص رزلٹ نہیں ملنے والا بس ٹھیک ہے چینل اگر فرض کرو کسی کا چینل ہیک ہو جاتا ہے میرا ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں بس ہو گیا ہے اگر آپ کو کوئی ہیکنگ ٹرک آتے ہیں یا آپ کو کوئی تھوڑا بہتا نالج ہے کوئی بندہ واقف ہے تو کوشش کر اس کو ریکاور کرنے کی اگر نہیں ہوتا تو نیا بنالیں ویسے بھی جو یوٹیوبر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا چینل ہیک ہو گیا ہے بڑے مزے کی بال بتاتا ہوں میں آپ کو ان سے بندہ سوال کریں بھائی آپ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں کامیاب ہو جائیں گے دس دنوں میں کامیاب ہو جائیں گے تو چینل ایک ہو گیا تو کونسی مصیبت آگئی دس دن اور کام کریں چینل دوبارہ سے آپ کا جو نیا چینل ہوگا دوبارہ سے اس سے ہر نہیں سٹارٹ ہو جائے گی وہ ایک نا سہر رند اور اسرار احمد صاحب اور ایک لڑکی ہے اس کا نام تو نہیں پتا کیٹی ٹیکنیکل اس کا چینل ہے چینل کے نام کا پتا ہے تو یہ سارا گروپ بنا ہوا ہے یوٹیوبرز کا سارے گروپ یوٹیوبر تو کٹھے نہیں ہیں اس میں لیکن یہ پانچ سات بندے جو کہ ایک بندہ ویڈیو بناتا ہے تو وہ سارے اس کی کاپی کرتے ہیں مطلب کہ اپنے اپنے سٹیل میں ویڈیوز بناتے ہیں تو یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے تو وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں سترہ دن میں میرے چینل پر مونٹیزیشن آن ہوگی تھی تو اس بہن سے آپ لوگ جن کے چینلوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ ٹریک دیکھ لیں اس سے پوچھ لیں ٹریک اور اپنے چینل بنائے پندرہ بیس دن میں اپنا نیا چینل کھڑا کیا آمدنی حاصل کی بلے بلے اور کیا چاہیے تو یہ ضرورت نہیں ہے ایسی فیک قسم کی ویڈیوز بنانے کی یا اس طرح جھوٹی ہم دردیوں کی آپ کام کرتے جائیں اگر آپ کے چینل ماشاءاللہ سے ویسے بھی جن کے جن کو دھمکیاں مل رہی ہیں ان کے چینل مونٹیزیشن آن ہے تو ان کی آمدنی ملتی ہوگی آپ سکون سے اپنا کام کریں اور پیسے کمائیں کیا ضرورت ہے ایسی تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی یہ ایک مزائیہ سی ویڈیو تھی میرا دل کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کروں مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس فر بات